ہائی گائز میں ہوں آپ کے دوستین اوست کبھی آسٹریلیا یوہ نے کہا وکٹ کے پیچھے سکر راہل نے جو بھی کہا جیون بھر یاد دھوکھوں گا چناب آسٹریلیا کرکٹیم کی طرف سے انٹرنیسٹو کرکٹ میں قدم کرنے والی یوہ کمرون گرین نے بارتے وکٹ کی پر کیر راہل کی تاریخ کی ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے پہلے میچ کھلنے اترنے کے بعد ان کو راہل نے سہج محسوس کروایا بارتے کھلنے اترنے کے بعد انہوں نے تاریخ بھی کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں گے پہلے میچ کا انگریجی بیک سائٹ سے بات کے انہوں نے بتایا کہ بارتے کھلنے اترنے کے بعد ان کی سلیجنگ نہیں بلکہ ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ اللہ حلو کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں اس بات سے کافی جانا پروائیت ہوا ہوں جس طرح سے وہ وکٹ کے پیچھے تھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں نروس ہوں یا نہیں میں نے پلٹ کر جو آ دیا ہاں تھوڑا تو نروس ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کوئی بات نہیں ہوا کھلاری ہو تم اچھا کرنا تو میں اس چیز کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ رکھوں گا ساتھ ہی گرین کو بارت کے خلاف کینبرہ میں کھیلے گے شریج کے تیسرے مقابلے میں ڈیبی کرنے کا موقع ملا وہ اوشریلہ کے طرف سے ونڈے مقابلے کھیلنے والے دو سو تیسوئے کھلاری بنے ان کو پورو کپتان اسٹیو سمیت کے ہاتھوں ڈیبی کیپ ملی پہلے میچ میں انہوں نے چار اوور کی بیت باجی کی لیکن کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے وہی بلے باجی کرتے ہوئے انہوں نے کشورن کی پاری کھیلی ساتھ ہی اپنی گیت باجی کرنے پر پتیگریہ دیتے ہوئے گرین نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرے لئے ایک اچھی ویروڈی ٹیم رہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ وقت تک تو گرار تھوڑا آکر مکھونے کی کوشش کر رہے تھے پرنچ نے ان کو انہی کی طرح کئی بار جواب دے کر سانت کیا ہاں یوں صحیح رہاں اس پہلے میچ میں ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھوں گا اور یوں مجھے پورے جیون بھر یاد پہنی والا ہے تو کہیں نہ کہیں بھائی سب آسٹیلیا کرکٹ ٹیم کے کیمرون نے کہا راہل کی جم کر کی ہے تاریب آپ کی کیا ہے رائی کم ان بوکس میں آپ بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو پا لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور پہل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور ایسے ہی لیٹس کمروں کے ساتھ ہم افساد بنے رہی ہے جناب جائے ہنگ جائے بارت